ہم نکلے خان صاحب خان ایک بار پھر نیازی انشن پینٹ پہ عمران خان سے لیا کہ اس دیوہ مجبورا نہیں اس کے خلاف ہی اس کے لیے عوام نکلیے باہر ہمیں مجھے یہ بتا ہے یہ جو انہوں نے کل کیا شہین بلسٹک میزائل کا جو انہوں نے تجربہ کی ہو کس کام کا رحول گاندی کا آپ ٹویٹ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے موٹی سے اس بات کی انویسٹیگیشن کی جائے کوئی اتنے مہنگے ہتھیار کس لیے خرید رہے ہیں اتنے مہنگے ہتھیار کس لیے خرید رہے ہیں جبکہ ہمیں یہ ون ملین ڈالر میں ویسی پاکستان مل رہا ہے سپیشل ہے یہ جو ہے جو بائیڈر کے لیٹریز سے لائے جو بائیڈر کے لیٹریز میں استعمال ہوا ہے یہ زرداری کے لیٹریز میں استعمال ہونے والا ہے یہ نواز شریف نے لندل میں استعمال کیا تھا یہ لے جائے فری میں لے جائے آپ کو ایک ڈالر میں مل جائے گا ڈالر 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 اور یہ فیصلہ دے دو ہم یہ جھوڑوں کے لیے عدالت الگ ہے اور ایمانداروں کے لیے الگ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لادلے کے لیے دوبارہ تم نے ووٹنگ لگا دیئے سکتا ہے آئین بچاتے بچاتے تم پاکستان کو غلام بنا گئے یہ تو ہی نہیں عدالت ہو جائے گا لوٹوں کو ہاتھ لگاؤگے تو ہی نہیں عدالت ہو جائے گا اسے نہ کرو میرے پاکستانیوں یہ عدالتیں صرف لوٹوں کے لیے وہ دیتے ہیں ایسے ہم امران پارلیمنٹ جن کی ملاقاتیں امریکن کانسلیٹ جنرل کے ساتھ ہوئی ہیں آخر کیا وہ جواد تھی وہ کسی حکومتی اقتدار کے ساتھ تو نہیں مل کٹھی ہو جاؤ اور ہم انشاءاللہ اس کی آواز پہ لب بائٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور امران خان بائٹ ایک چراغ ہے اس ملک کا جس کو ہم انداری اور توفانوں سے بچائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ کڑے ہوں گے انشاءاللہ واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں ایک ڈالر کا سوال ہے ڈالر دے دو ڈالر لے لو بڑی مشکل سے لائیں بڑی مشکل سے لائیں مہریٹ سے اٹھاں اٹھا کے لائیں لوٹے لے لو سب کو دے رہے ایک لوٹے کے ساتھ ایک لوٹہ فریے لے جاؤ لے جاؤ سینل لگا دیا سینل لگا دیا بارہ پہ چھوویس لوٹے فری میں لے لو آجا آجاو آجاو سکو اس کو چاہئیے آپ نے لے رہا ہے آجا لے جاؤ آب لے جاؤ نامر لیاقت لے لو راجہ ریاض فری میں لے جاؤ لدیانہ لے جاؤ نزر بٹان لے جاؤ حلیب خان بھی لے جاؤ جانگیر ترین تو بیسی لے جاؤ یہ لوٹا سپیشل ہے یہ جو بائیڈر کے لیٹریز سے لائے جو بائیڈر کی لیٹریز میں استعمال ہوا ہے یہ ذرداری کے لیٹریز میں استعمال ہونے والا ہے یہ لوٹا شریف نے لندل میں استعمال کیا تھا یہ لے جائے فری میں لے جائے آپ کو ایک ڈالر میں مل جائے گا ڈالر 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 بولے بولے نعرے لوٹا جی اے لوٹا نعرے لوٹا میں اور میں ایک اور بات بتاؤں میں شکریہ دا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا جنہوں نے چھ دن کے اندر اندر ایک شرمدہ پیسلا دیا اور اتنی جلدی میں دیا اتوار کے دن میں عدالت لگی اور رات کے بارہ بجے بھی عدالت لگی مگر میں میں انہی عدالتوں سے میں اسی سپریم عدالت سے کہنا چاہتا ہوں جناب اس عدالت میں نیب میں کیسز بھی لگے میں شعباز شریف کا بھی کیس لگا ہوا ہے باقی کوئی تین سال سے مارڈل ٹاؤن کا کیس تقریباً کچھ گزشتا کوئی آٹھ دس سال سے لگا ہوا ہے اس میں بھی کوئی فیصلہ دے دو آ جاؤ اور خیرت کہو کرو مظاہرہ کرو اور باقی کوئی لاکو کروڑو مسلم پاکستانیوں کے وہ کیسز لگے میں اس پہ بھی اتنی پرتی دکھاؤ اور یہ فیصلہ دے دو یہ جھوڑوں کے لیے عدالت آلگ ہے اور ایمانداروں کے لیے آلگ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لادلے کے لیے دوبارہ تم نے بوٹنگ لگا دی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے آئین بچایا آئین بچاتے بچاتے تم پاکستان کو غلام بنا گئے غلام بنا دیا یہ اسلام آباد کی عوام نے بتا دیا ہے کہ لوٹو کا پاکستان نہیں چلے گا نہیں چلے گا امریکہ کے آگے لیٹو تم بکاری تم مگر یہ عوام نہیں ہے یہ عوام جواب مانگتی ہے کہ کتنے میں بچا کتنے میں بچا بوشتا ہے نہیں مارو نہیں مارو نہیں نہیں لوٹو کو نہیں مارو اس کو ہم نے بڑی فضلت سے میریٹ میں رکھا ہے اس کو کچھ مٹ کہنا توہینی حدالت ہو جائے گا لوٹو کو کچھ مٹ کہنا میں ہم نے پاکستانی کہنا چاہتا ہوں لوٹوں کو کچھ مت کہنا یہ توہینی عدالت ہو جائے گا لوٹوں کو ہاتھ لگاؤ گے توہینی عدالت ہو جائے گا اسے نہ کرو میرے پاکستانیوں یہ عدالتیں صرف لوٹوں کیلئے وہ دیتے ہیں دباہ کرتے ہیں پاکستانیوں کیلئے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام جسی صاحب سے نکلی ہیں اور اس نے بتا دیا ہے کہ ہم خود مختار پالیسی چاہتے ہیں آزاد پاکستان چاہتے ہیں تم امریکہ کے غلام ضرور ہوں گے یہ عوام نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہیں لوگ ترکی کے مثالے دیتے تھے میں سمجھ رہا ہوں آج کے بعد پاکستان کے مثالے دیے جائیں گی انشاءاللہ جی واریکم السلام سر آپ کا نام اشتیاک احمد نامہ جی جی کرتے ہو آپ جی میں ایک بزنسمن ہوں اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہوں یا آپ لوگ اکٹے ہوگے اتنا رش جیسے جو نا بارش چل رہے یا نا ایسے آپ لوگوں نے اکٹے کر دیے لوگ یہ دیکھیں نا لوگوں کا ایک جنون ہے عمران خان جو کہتے ہیں نا ایک جنون کا نام ہے اور آج یہ حقیقت سب پورے پاکستان پہ آیا ہو گئی ہے کہ لوگ نہ صرف یہاں ایف نائن پارک میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ جیلم لاہور کراچی تمام شہروں میں آپ دیکھیں اس وقت لوگ باہر آ چکے ہیں اور لوگوں نے اپنا فیصلہ پہلے بھی سنایا تھا ابھی بھی سنا دیا ہے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں چیج ہے کہ ایک بیرونی سازش جو امریکہ نے کی ہے اور اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کوئی کہتا رہے جھوٹ ہے یہ ہے فوق ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ بیرونی سازش اس میں ملوث ہے امریکہ اس میں ملوث ہے عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں میڈیا آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ایسے ممران پارلیمنٹ جن کی ملاقاتیں امریکن کانسلیٹ جنرل کے ساتھ ہوئی ہیں آخر کیا وہ جوا تھی وہ کسی حکومتی اقتدار کے ساتھ تو نہیں مل رہا تھا لیکن اپوزیشن لوگوں کے ساتھ مل رہا تھا تو واضح طور پر یہ ایک چیز سامنے آ چکی ہے امریکہ کی ایک سازش ہوئی ہے چونکہ عمران خان ایک طاقت بن رہا تھا ایک اسلامی بلوک بن رہا تھا آپ کو پتہ ہے اوائیسی کا کامیاب اجلاس ہوا اس کے بعد ترکی کے ساتھ مراسم سعودی عرب یو اے ای اس کے بعد چائنہ رشیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امریکہ کو کٹک رہی تھی کہ یہ ایک بلوک بنے گا اسلامی اور عمران خان ایک ایسی طاقت ہے اس کے ساتھ عوام ہیں یہ لوگوں کو سامنے لے کر آئے گا خان تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں میڈیا کے پاس کروں میں یہی لیکن میں میڈیا کے پاس کروں جی جی میں آپ کو درہے اسی آخری بات کروں میں آخری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کے توسط سے کہ وہ جو ایک سو چراتر جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کو قوم یاد رکھے اپنے اپنے حلکوں میں ہیں جب وہ جائیں تو ان کا برپور طریقے سے استقبال کیا جائے چونکہ انہوں نے غداری کی ہے انہوں نے اس ملک کو بیچا ہے اس آئین کے خلاف اس قوم کے خلاف وہ غداری کے مرتقب ہیں ان چیروں کو یاد رکھیں یہی کل بھیس بدل کے آپ کے پاس آئیں گے کل الیکشن ہوں گے یہی ووٹ مانگنے آئیں گے ان کو یاد رکھنا آپ نے شکریہ یہ عوام جو ادھر آئی ہے آپ رجیبوں کا خیال رکھیں چھوٹے چھوٹے نواز شریف گھوم رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو تمام کرتا درتا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عوام کا سمندر دیکھ لو یہ عوام اپنے خرچے پہ اپنا وقت نکال کے اس جگہ پہ آئی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ عمران خان نے اس قوم کو ایک قوم برہا ہے کسی کو سندھی پنجابی بلوچی نہیں رہنے دیا اس نے کہا کہ میرے پاکستانیوں کٹے ہو جاؤ اور ہم انشاءاللہ اس کی آواز پہ لبائی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور عمران خان بائید ایک چراغ ہے اس ملک کا جس کو ہم اندھیو اور طفانوں سے بچائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ گڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پوائنٹ پہ عمران خان سے لیا گیا اس دیوہ مجبورا نہیں اس کے خلاف اس کے لیے عوام نکلئے باہر ہمیں مجھے یہ بتایا یہ جو انہوں نے اکل کیا شہین بلسٹک میزائل کا جو انہوں نے تجربہ کی کس کام کا رحول گاندی کا آپ ٹویٹ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے موٹی سے اس بات کی انویسٹیگیشن کی جائے کوئی اتنے مہنگے ہتھیار کس لیے خرید رہے ہیں اتنے مہنگے ہتھیار کس لیے خرید رہے ہیں جبکہ ہمیں یہ ون ملین ڈالر میں ویسی پاکستان مل رہا ہے اس اتنا مہنگے ہتھیار وہ کیوں خرید رہا ہے امریکہ ہمارے تو ہم یہ نہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہمیں قبول ہے مہنگائی ہمیں منظور ہے غلامی ہمیں منظور نہیں ہے ہم نے یہ ازاد ریاست حاصل کی تو ہمیں ایک ازاد قوم ہے تو ہم چونہ گست کس لیے مناتے ہیں ہم بیسیکلی ازاد ہیں ہی نہیں چونہ گست کو مطلب بھی نہیں ابھی 23 مارچ ہم نے منایا کس لیے منایا کیا دکھانے کے لیے کیا بھائی ہم تو پکنے والی قوم ہیں ہمارے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پہنچ رہے ہیں عام آدمی کو انصاف تاہی 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 ملا نہیں ہے آپ نے مارڈل ڈاؤن کا آپ نے انصاف کیا نہیں ہے باقی کوئی پٹیشن آتی وہ مہینوں سالوں صدیوں گزر جاتی اور یہ ادھر ابھی تک انہوں نے پٹیشن دائر کی نیاز خود نوٹس لے لیا جاتا ہے آپ کا کہ آج ہیں بھائی جان ہم راز بارہ بجے پیٹھیں دروازے پھول کے بس بس تاہی تاہی تاہی